ناکنی دیکھئے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر گیپ پورا بن رہا ہے اور یہ بھی گیپ بن رہا ہے لیکن یہاں نی پوری طریقے سے ٹچ ہو رہا ہے تھائیز میں گیپ نہیں ہے جبکہ یہاں پر بھی گیپ ہونا چاہیے یہاں کتنا گیپ ہونا چاہیے کہ ٹو فنگرز کا یہاں پر گیپ ہونا چاہیے یہ لیے گیپ آپ کا نہیں ہے تو آپ کا ناکنی ہے اور آپ اس میں unfit ہو سکتے ہیں اب اس کے لیے ایکسرسائز کونسی ایکسرسائز ہے کہ اس کو اپنے ٹھیک کر سکتے ہیں اب دیکھئے ایک ایکسرسائز ہم کریں گے چلیے سٹارٹ کیجئے آپ تھوڑا گیپ بنائیے اور پیروں میں اور گیپ بنائیے بنائیے ڈاؤن 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 اب کتنی بار کرنا ہے یہ جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا آپ کو کرنا ہے اس سے دھیرے دھیرے کیا ہوگا کہ یہ جو ہے یہ گیپ یہاں سے کم ہونا گیپ بننا شروع ہو جائے اور یہ گیپ کتنا گیپ بنانا ہے پیر ملاو آپ ملاو ملاو یہ اتنا گیپ ہونا جائے یہ دو فنگر جو ہے یہ آرام سے چلا جائے ابھی تو ایک بھی نہیں جا پا رہا ہے تو آپ کو یہ دی واقعی وردی پہننا ہے تو یہ پوائنٹ جو ہے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور اس کا بہت سارے ہمارے ساتھیوں کو کب پتا چلتا ہے جب وہ بھرتی میں جاتا ہے اس سے پہلے پری میڈیکل چیک اپ آپ کرواتے ہیں تب آپ کو پتا چلتا ہے یا پہلے کبھی آپ بھرتی میں انفٹ ہو گئے تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ میرا نوکنی ہے نوکنی نارمل سا پوائنٹ ہے لیکن جتنا نارمل ہے اتنا ہی بڑا پوائنٹ ہے اس کو آپ خود سے ایکسرسائز کر کے فیڈیو تھرپک ایکسرسائز سے ٹھیک کر سکتے ہیں اور کلیر کر سکتے ہیں